نواز شریف کو چھے ہفتوں کی رہائی کا پروانہ مل گیا نواز شریف کوٹ لکپت جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے متوالے پور جوش، نارے بازی، رکس، گھوڑوں کا ڈانس، کافلے پر پھولوں کی پتنیوں نشاور نواز شریف کارکنان کناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے کارکنان نے جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر پھولوں سے ویلکم بھی لکھا سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھے ہفتے بعد زمانت آج خود منصوب ہو جائے گی نواز شریف کے بیروں نے ملک جانے پر پابندی آئے نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھے ہفتوں بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معطل ہوئی ختم نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لیں گے وزیر طلع سید سمسان بخاری ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جل میں نواز شریف پر معمور ڈاکٹرز اب عوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کی فیصلے پر رب دے عمل نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نحال کوٹ لکپا جیل کے باہر نوٹ نچاور بکروں کا صدقہ دیا گیا گھوڑ ڈانس کا شاندار مظاہرہ نصیر آباد آفس میں نارے بازی شکرانے کے نوافل ادا کارکنان نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں سیفل ملوک خوکر کی قیادت میں کارکنان کی ریلی جاتی عمرہ کے داخلی دروازے پر پھولوں سے ویلکم لکھا ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نیب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے احساسیں کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو آدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وکیل نیب شہباز شریف پوتل کی عیادت کے لیے بیرون مولود جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف ویفاق کی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کالج اساتیزہ کا دھرنا دوسری روز میں داخل مظاہرین نے سڑک پر ہی ڈیرے ڈال لیے اتجاجی کیمپ میں بستر کا احتمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان گزشتہ دور حکومت مرد تعلیم میں کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یکسا نظام تعلیم رائج کرے گی پاکستان ایتمی طاقت ہے اس کے بدالت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالیس ٹاؤنشپ میں عظم استحقان پاکستان کے انوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطہ غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طالبہ نے سر پکڑ لیے طالبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو گوڈ گورننس پابلک سرویس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی فرامی اور صورت یقینی بنائیں خراب کار کر دیئے والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں آہم فیصلے ہیں قانون جازی کی جانب آہم قدر تحریک انصاف کی گیاور ابباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخے پی اے سی ٹو کے سطرار کان نے چیرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این آر او کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنمان ان لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتور پاک فوج زندہ بات فوجی کیپ پین کر پاک فوج سے ازارے اکجہتی ریل مزدور اتحاد کے زیر اتمام پاک فوج سے ازارے اکجہتی کے لیے مظاہرہ ریلوے اتحاد کے عہدداروں اور ملازمین کی بھرپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جارہیت کی تو موت اور جواب دیں گے مقرر نہیں بائی سے بائی سوی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مشترد ملک بھرکی وکلہ تنظیموں نے نئی جریشل پالیسی کے مخالفت کر دی قاتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلہ کرنے پر بھی تحافظات کا اظہار ہائی کورٹ میں اور پاکستان وکلہ نمائندہ کرمنشن کا اعلامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بارحفظ رحمان چوہدری کہتے ہیں عدالتی اختیارات اس پیس کو دینا غیر آئین ہی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیش رفت لاہور سمیت تین دیگر اضلاع میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اہم اجلاس ارازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق آمور کا جائزہ ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں سے عملی قدامات کی طرف آہم پیش رفت شاد باغ محبود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے آرازی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپرل کو عالی سطح کا اگلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت دلائی انتظامیہ کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا فارمولا تیار آٹ فال روڈ اور فیروز فور روڈ کے پیٹرل پمپس کی نیلامی شہ سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولٹرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سانت کاروں کی سہولت کے لگے بند ونڈو سروس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلٹی بل سمیت ایس کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے فتح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کے فہرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاونت کریں گے ایف وی آر افسران کے وفت کی ہول روڈ آمہ تاجر برادری سے ملاقات ٹیکزز اور ریٹرنز فائلنگ سے متعلق آدھا ہی دی گئی ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ 31 مارچ تک بڑھا دی گئی کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معطلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف محکمے نے انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمے کی ساکھ بچانے کے لیے افسران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلیں پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہریشت نے تیار پہلے وسائل دو پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوا مجد جاویس سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پولیس کو لا وارس کر رکھا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانا پرانا آنارکلی کی قدیم عمارت بحالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کی بھی شرکت مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا میلہ انگلیش ریچر بزنس آرٹ اور فنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلہ انیس اپرل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد ریایت پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ کھیل میں بھی آگے ایم رکرکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامجابی سنسنی خیز مقابلے کے بعد جی نیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹن جاری بالنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کا سر سر رنز بنائے جی نیوز کی ٹیم مقاررہ آورز میں تری سر رنز ہی بنا سکے